اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے اتحاس کی گن ہم موجودے اس وقت سرزمین صورت گجرات میں آپ میرے پیچھے یہ کیمپیز دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر گزرے ہیں خاتم النبی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا پھر اس کے بعد صحابہوں کے ذریعے علم دین فیل آیا جن لوگوں کو صحابہ نے دیکھا انہیں تابعین کہا گیا ہے اور جن لوگوں نے تابعین کو دیکھا انہیں تبع تابعین کہا گیا ہے صورت کی سرزمین پر تبع تابعین آرام فرما ہے اس کیمپیز کے اندر ہم اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ہمیں کیا کچھ نظر آتا ہے تو میرے ویڈیو میں آپ آخر تک یہ بنے رہیے تو چلیے بڑھتے ہم ویڈیو کی طرف اہلے علم جانتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا یا آپ کی صحبت پائی اور ایمان کی حالت میں ان کا وصال ہوا تو ان خوبصورت ہستی کو صحابہ کہتے ہیں اسی طرح کسی نے صحابہ کی صحبت پائی اور ایمان کی حالت میں رخصت ہوا تو انہیں تابعین کہتے ہیں اور جس نے تابعین کی صحبت میں رہ کر فائض حاصل کیا ان مبارک لوگوں کو تبع تابعین کہتے ہیں ناظرین آج ہم حضرت تبع تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کی زیارت کر رہے ہیں ان حضرات کے صحیح نام ہمیں نہ معلوم نہ سکے لیکن ممکن ہے کہ دین اسلام کی خدمت اور ان کی سر بلندی اور مشروع شعات کی خاطر انہوں نے یہاں پر آ کر قیام کیا ہو جن مقامات کو کسی مقدس ہستیوں سے نسبت ہو جائے وہ مقامات مقدس ہو جاتے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ میں صورت کی سرزمین پر اس قبرستان میں آج حاضر ہوں اس قبرستان کے اندر عصال سواب کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور مرہومین کے لیے عصال سواب کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ قبرستان باویس سو سال پرانا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے دور کا موسیقی موسیقی اس قبرستان کے اندر اور گجراتی میں یہاں پر ایک بہت بڑا قدبہ لگا گیا ہم وہاں پر جائیں گے اور دیکھیں گے ہمیں کیا کچھ لکھا نظر آتا ہے میرے ساتھ میں بنے ہیں میرے ماما جو سب سے چھوٹے ہیں ان کا نام ہے سید نصار وہ یہاں پر قدبہ میں پڑھ کر سنائیں گے تو اس قدبے کے اوپر کیا لکھا گیا ہے گجراتی میں ہم پڑھیں گے اور تھوڑا سا مجھے وہ گائیٹ کریں گے مجھے گجراتی زمان کا علم نہیں ہے تو سب سے پہلو السلام علیکم اللہ علیکم السلام علیکم اللہ علیکم یہ گجراتی میں کیا لکھا ہوئے تھوڑا پڑھ کے سنا یعنی یہ سب سے پہلے حصے میں کیا لکھا ہوئے پھر اس کے باج والے حصے میں کیا لکھا ہے یہ فاتحہ کا نصم طریقہ ہے فاتحہ کا سب سے پہلے لکھا ہوئے قبرستان میں داخل ہوتے ہیں وقت جو محروم ہیں ان کے لئے سلام پیش کریں السلام علیکہ اور یہ دوسرے والی حصے میں جو محروم لیتے ہوئے ان کے حصہ سواب کے لئے درود لکھا ہوئے السلام علیکہ السلام علیکہ 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 یہ درود اس کے لئے ہے کہ جو مردہ گردے کے لئے پڑے اللہ مردوں کو گناہ معاف کر دے گا اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے گا اللہمہ انیس وشتن عامر روحتم ولکل حجمتن و قبیتی گربتن و انمیر تربتن مرہم گربتن و تقبل حسناتہم و خیرلی سیئیاتہم انہاکا علا کل شہن قدیر جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ گجراتی میں اس قبرستان کے اندر پورے رونز یہاں پر میں لکھے گئے ہیں عدد کا مقام لکھا گیا ہے اس سالے سواب کے لئے کیا پڑھنا چاہیے وہ بھی لکھا گیا ہے یہ قبرستان سورت کی سرزمین پر اگورے گریب قبرستان اور راندر علاقے میں اواتح ہے اس کا قبرستان قبیت آبائیل یہاں پر یہ کیمپیس ابھی بن ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم غلط وقت پر آئے ہیں اور دروازہ پانچ بجے کے وقت پر کھولتا ہے ہم انشانلہ پانچ بجے ضرور آئیں گے اور آئنے کے بعد اندر کی کچھ فوٹو آپ کو دکھائیں گے اور ہم نے یوٹیوب کے اوپر اگر کچھ کلپس ملتی ہیں تو ہم اس کے ذریعے سے آپ کو دکھا دیں گے ملتے ہم اگلی جگہ اگلے کسی نئے مقام پر اسلام علیکم